بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو تصویریں ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی ای بی ای سسٹم بریک سسٹم اس کا پامپ وغیرہ یہ جو تصویروں میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ خراب ہو گیا تھا ہم نے کمپیٹر پر سکین کروایا چیک کروایا تھا پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے ڈسک اس کے جو ہے نا وہ ڈلوائے تھے نئے اور اس کے جو طوے ہوتے ہیں نا جو جس پر بریک اپلائی ہوتی ہے وہ بھی ہم نے سارا سکین کروایا تھا اس کو چلیر کروایا تھا لیکن ہماری گاڑی کی بریک صحیح نہیں ہوئی تھی تو آج ماشاءاللہ ہماری گاڑی کی بریک صحیح ہو گئی ہے اس میں کون سی موٹر یا کون سا پامپ یہ جو ہے نا چینج کی ہے آگے میں آپ کو ویڈیو میں دکھاتا ہوں وہ بھی آپ دیکھتے ہیں ہیلو یہ ابھی ہم نے اپنی گاڑی نا کمپیٹر پر یہ سکین کروایا ہے نا یہ کوٹ ہے اس کے جو مسئلہ رہا ہے گاڑی میں بریک نہیں لگ رہی اور ہارڈ ہو گئی ہے بریک تو یہ سکین کرنے سے ابھی پتہ لگا یہ کمپیٹر میں ہاتھ میں مطلب ان جو ہوتا ہے گاڑی کو سکین کرنے کے لئے ٹیبلیٹ وغیرہ تو ابھی ہم گاڑی کا کام کروا رہے ہیں انشاءاللہ امید ہے گاڑی ٹھیک ہو جائے گی آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں پھر یہ ہمیں گاڑی ابھی کھلوانے لگے ہیں اس کی موٹر یہ جو لگی ہے موٹر یہ کھلوانے لگے ہیں دیکھتے ہیں پھر کیا اس میں حل نکلتا ہے اور کیا اس کا حل ہے وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے ہیں اپڈیٹ کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں تو یہ جو میں کمپیٹر پر ابھی بھی مسئلہ آ رہا ہے پریک کا پینڈل بھی نئے ڈلوالی ہے خرچہ بھی کر لیا لیکن نہیں ٹھیک ہوئی ابھی امید کرتے ہیں اللہ کہ آج ٹھیک ہو جائے موٹر چلوانے کے بعد اس کو چیک کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے اس میں موٹر ڈلتی ہے اس کی کوئی طر وغیرہ خراب ہے کیا مسئلے ہیں موٹر ورک نہیں کر رہی یہ موٹر ابھی نکلی ہے پتہ نہیں دو موٹر ہے اس کا کیا حساب ہے ابھی چیک کر کے بتائیں گے کہ ان میں مسئلہ کیا ہے اور خراب کون سی ہے لیکن بریک نہیں اب لگ رہی ایک پریشر کی ہوگی ایک آئل کی ہوگی بریک شیئر ایک موٹر ہے ایک پمپ ہے اس کی تو یہ نہ چینج کرنے لگیں ابھی یہ کہہ رہے ہیں خراب ہے ایک بڑے منوک کھانا ہے دوسری لیڈی پانی جی یہ اس کے ساتھ دوسری موٹر اور پامپ سیمی ہیں لیکن یہ اچھی عالت میں ہے یہ کام کرتی ہو یا ورکنگ میں ہے ورکنگ میں ہے یہ کہہ رہے ہیں تو اب یہ ڈالنے لگے ہیں کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے لیکن ہماری والی ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس کو خراب ہو گئی ہے کام نہیں کر رہی اب یہ لگا کے دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ امید ہے کہ چلو جی پاؤ چلو جی لکھو دیتے ابھی اس پر ڈیٹ لکھنے لگے ہیں آج بین طریقہ ساتھ انی ہے انی طریقہ انی دو دو سال ہے چلے گئی دو چو بھی کہشی ہونے اکاونٹ سے کراکڑاں کے دنہ دلائے نیم ہے کاشی سا دامبرپ کو بھوٹی ہے یہ ڈیٹ لکھی گئی ہے چلو جلو لگاو SS آج میں کوئی ہے ہمارے دکھا رہے ہیں یہ بھی دوسری موٹر لگا رہے ہیں جو ان کے پاس پڑی ہوئی ہے ورکنگ میں جو ہماری والی ہے ابھی اس میں بھی انہوں نے ڈیڈ لکھ دی ہے لیکن یہ دیکھیں پہلے لکھی ہوئی ہے تیس تین دو ہزار بائس میں ڈل لی ہے یا رپیر ہوئی ہے لیکن یہ پتہ نہیں ہم نے نہیں ڈلوائی لیکن یہ اس میں ڈیڈ لکھی ہوئی ہے تو ابھی ہم دوسری ڈلواتے ہیں پھر آگے چیک کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں آپ ڈیڈ یہ اس میں آئل ڈلے گا آئی آئی ڈرائی بریک فیول یہ اس میں آئل ڈلے گا آئل ویسے کم نہیں ہے لیکن نیا پمپ ڈل رہنا تو اس میں آئل نکلے گا اور لیک بھی ہوا ہے تو کم ہو جاتے ہیں آئل تو یہ آئل ڈالیں گا بریک آئل گارڈ چیک ہے وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتے ہیں یہ ہماری پرانی بریک ہے اس کو ہم رکھنے لگے گاڑی میں چیک کرانے کے لئے یہ ویسے صحیح نہیں ہوتی یہ خراب نہیں یہ مطلب رپیر نہیں ہوتی ختم ہے یہ فارغ ہے لیکن ہم ساتھ رکھیں گے تاکہ پتہ لگے بھی کیا چیز ڈلوائیے یہ گاڑی کا انجین ہے یہ دیکھ لیں اور یہ اس جگہ پہ ہے گاڑی کی جو ہے نا فیول موٹر اور پمپ جو بھی نیا ڈال ہے اب اس کی فیٹنگ سیٹنگ ہونے والی ہے وہ بھی آپ کو ساتھ اپڈیٹ کریں گے یہ جب ہو جائے گی فیٹنگ پھر آپ کو گاڑی کیو بریک چیک کر کے بتاتے ہیں کس طرح لگتی ہے ہائی بریٹ گاڑی ہے پیس ہائی بریٹ ٹیوٹا یہ دیکھ رکھنا جائے دیکھو ہے یہ بھی دوسروں یہ دیکھو لیول دیکھنا چاہیے دیکھو یہ اوپر ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں مسئلہ نہیں ہے ہم نے بلے دین کروانی ایک لیول اچھا بریٹ کچھ تھلے جال جائے گا بیسے مائن کینے دا ہے کہ اٹھ دو کٹ میں لگتا ہے اوہ تھلے جو پوائنٹ ہے اے ایک لکھا فول نہیں نہیں اوہ تھلے ایک لکھا فول ہے اے ایتھے ان کے دا مسئلہ آجائے اچھا اتھے تک نہیں ہونے چاہیدہ نہیں ہونے چاہیدہ اتھے تکر ہونے چاہیدہ ٹھیک ہے یہ میکسیمم پوائنٹ ہے یہ ہے اب زیادہ اس کو کہہ رہی ہیں وہ پریشر کروانا ہے تو آئل اندر جائے گا وہ یا کم ہو جایا ابھی یہ فول ہو گئے گریپ لانا ڈھونے مرکم ? پھر میں رہے ہیں میں رہے ہوتا ہوتا ہے اے ایسی سنگلوں کو یہ آبان کی اکردگ schlecht ہے وہ یا بلکپ گرے نہیں ہے کہ آدھے جانگ پان کی تک نہیں ہے خود رہے ہیں ہوتا ہے موسیقا درسو ایلی آگے یہ پواینٹ ہے جہاں تک مشان ہے جہاں تک آ چکا ہائیل اوپر پس ایلی آگا تھا ابھی بھی آئیل آگے یہ دیکھیں اس کا پریشر بنایا ہے تو یہ آئل بھی نکلا ہے اس میں یہ آئل ہو گیا اس میں ابھی دیکھیں اس کو ہوتا لے گا یہ جو اس کا پائنٹ تھا اس سے بھی نیچے چلا گیا ہے دونوں سیڈیس آئل نکلے یہ دیکھیں اس میں سے بھی آئل نکلا ہے سیڈیس آئل نکلا ہے اس میں ہم ہو گیا سیڈیس آئل نکلا ہے سیڈیس آئل نکلا ہے یہ دیکھیں یہ اب کلیر ہو گئی اس میں فیلال ہوں لائٹیں ختم ہو گئے لائٹیں ختم ہو گئے سیڈیس آئل نکلا ہے اور یہ کمپیٹر میں بھی سکین ہو گئی ہی ہے نو ٹی ٹی سی کلیر یہ گاڑی کا موڈل ہے ٹیوٹا بی پچاس نوے اور اس کے بعد جاپان بری ایس آلفا یہ سارا اس کا موڈل ہے ای بی ایس بغیرہ یہ سارے کے لئے رہے ہیں یہ اس کا موڈل ہے ٹیوٹا بری ایس آلفا دوہ دہ تیرہ موڈل ہے ٹیوٹا بری ایس آلفا دوہ دہ تیرہ موڈل ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری گاڑی کمپیٹر پر کلیر ہے ابھی ہم اس کی لے رہی ہیں ٹرائی میکینک بھائی یہ گاڑی کو چلا رہے ہیں تو میں نے یہ کمپیٹر ٹیبلیٹ پکڑا ہوا جس پر گاڑی باری کونیکٹ ہے جس میں کلیر بتا رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کمپیٹر پر اور میکینک بھائی گاڑی کو ٹرائیو کر رہے ہیں سپیٹ میں بھی چلا رہے ہیں بریکے بھی مار رہے ہیں مطلب ایک اے جھٹکے بھی لگ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ گاڑی کو تسلی سے چیک کر رہے ہیں کہ گاڑی میں جو مسئلہ تھا وہ کلیر ہو گیا ہے یا خدا نا خاصہ دوبارہ سے مسئلہ تو نہیں آتا موٹروں کو مطلب اے کہ چلا رہے ہیں اس کو روائن کر رہے ہیں اور گاڑی کی جو انہیں ٹرائی کر رہے ہیں تو میں آپ کے ساتھ اب بھی آگے ان کی دکان کا نمبر اور نام بھی شیئر کر دوں گا اگر کوئی بھائی ان سے رابطہ کرنا چاہے گاڑی کے متعلق ہائیبریڈ کے متعلق یا کوئی بھی تو وہ پوچھ تھے کہ ان کا نمبر میں ایک چھوٹی سی ویڈیو کلیپ بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ابھی میں واپسی جا رہا ہوں دکان پر میں ایک کلیپ بنا لیتا ہوں ماشاءاللہ ہماری گاڑی میں جو مسئلہ تھا بریک کا اے بی ایس کا وہ ٹھیک ہو چکا ہے پہلے ہم نے اس کی ڈسک ڈلوائے سارے چارو ٹیلے کے پھر اس کے جو طوے ہوتے ہیں ان کو کلیر کروایا ان کی صفائی کروای خرادی ایسے اس کا جو صفائی ہوتی ہے وہ کروای اس کے بعد اب ہم نے یہ سارا کام کروایا گاڑی میں تو ماشاءاللہ ہماری گاڑی جو ہے کلیر ہو چکی ہے اور اس میں اب فیلال کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں آئل بھی ڈل ہے اور اس میں موٹر پامپ اور فیول پامپ ڈل ہے یہ دکان ہے جہاں سے ہماری گاڑی کا مسئلہ حل ہوگا ہے مہران ہائی بریڈ آٹو ٹھیک ہے یہ ورکشاپ ہے یہ جہور ٹاؤن ایڈریس ہے ان کا فون پر لکھا ہوا ہے کوئی بھائی گاڑی بغیرہ دکانا چاہے تو ان سے دکھا سکتا ہے ہماری گاڑی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئی آپ نے پیچھے ویڈیو میں دیکھی ہوگی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اب ہماری گاڑی بلکل فٹ ہوگئی ہے ساری لیٹن یہ دیکھیں بد ہوگئی ہے جو اس میں جان رہی تھی آپ نے پیچھلی ویڈیو میں دیکھی ہوگی اب میں سیٹ بیلٹ لگا لیتا ہوں اس کا یہ سیٹ پر لگ گیا اس کے بعد یہ گاڑی ماشاءاللہ دیکھیں ٹھیک ہو گئی ہے تو انہیں بیرس گیر پہ اس کی بیل چلی ہے اور یہ دیکھیں بریک ماشاءاللہ صحیح کام کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ گاڑی ماشاءاللہ ہماری فٹ ہو گئی ہے اسی کے ساتھ یاد کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ویڈیو پسندے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں کومٹ میں اپنی رائے کا عذاب ضرور کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ